موسیقی 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 جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں وہ کرم چاہے جہاں پر بھی وہی کرتے ہیں فیصلے گمبتے حضرات مکی کرتے ہیں فیصلے گمبتے موسیقی 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 درد کو دور شہے دنیا عوضی کرتے ہیں درد کو دور شہے دنیا عوضی کرتے ہیں وہ کرم چاہے وہ کرم چاہے جہاں پر بے وہی کرتے ہیں فیصلے گمبرے دابط خطاب کے لئے محمد تمسوں حضر علام علامہ مولانا پروفیسر قاضی عظمت اللہ قاسوی صاحب اللہ علیہ کہ وہ آئیں اور اپنے ملفزدات عالیہ سے مردیمہ کو ایران کے مرسل مصبی کروائیں نعرے تخبیر نعرے تخبیر نعرے انسان نعرے تحقیر نعرے حیدلی فیتان قاسم جرباری علیہ مہرہ شریف سبحانہ 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 میرے تحقیر کسیدہ سبحانہ سبحانہ موسیقی سبحانہ 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 وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِیبِ اللَّهُ صلاة و السلام علیکہ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيِ اللَّهُ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نُورِ اللَّهُ آج کی اس بسق کو برادرم حبیب نسیر صاحب نے خاجگانِ موڑا شریف کی یاد میں سجایا ہے اور اس بزم میں ہمارے دلوں کی جڑکن سیدی مرشدی سندی مخدومی بیر طریقت رہبر شریعت کشت عشق مصطفیٰ صفیر عشق مصطفیٰ جگرگوشہ امام العرفیر حضور قبلہ ڈاک صاحب تشریف فرما ہے اللہ تعالیٰ آپ کا سایام ہمارے سروں پر سلامت رکھے آمین اور خاجگانِ موڑا شریف کا فیض عام فرمائے آمین احبابِ مکرم میری کوشش یہ ہوتی ہے جہاں قبلہ تشریف لے جائیں میں کوشش کر کے پہنچتا ہوں تاکہ آپ کی زیارت بھی ہوتی ہے اور ارشاداتِ عالیہ سے مصطفیز بھی ہوتا ہے یہ آپ کا کرم ہے کہ حکم فرما دیتے ہیں لگوشہی کے لیے احبابِ مکرم کسی نمازی کے پاس اگر بیٹھیں تو اس کی نماز کا کوئی ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا اگر کسی حاجی کے پاس بیٹھیں تو اس کے حج کا کوئی ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا اگر کسی روزہ دار کے پاس بیٹھیں تو اس کے روزے کا کوئی ٹکڑا آپ کو نہیں ملے گا لیکن اگر کسی زاکر کے پاس بیٹھیں اگر کسی زاکر کی مجلس میں بیٹھیں ذکر والے کی مجلس میں بیٹھیں اور پھر زاکر بھی وہ ہو جو اہلاللہ ہو پھر اس کی شان کیا ہے اس کی شان میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلتی ہے فرمایا جو زاکرین کی مجلس میں ارادہ تن نہیں آیا ویسے ہی آیا ہے دیکھنے کے لیے آیا ہے ذکر کے لیے نہیں آیا فرمایا لا یشکہ جلیس ہم وہ بدبخت نہیں رہتا وہ بدبخت اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا یہ ادنا اینام ہے یہ چھوٹے سے چھوٹا اینام ہے جو کہ زاکرین کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو نصیب ہوتا ہے اور پھر اگر چھوٹا یہ اینام ہے تو پھر بڑا اینام کیا ہوگا پھر اس کا درجہ جو ہے کیا کسی فاس میں آ سکتا ہے تو فرمایا کہ اگر کسی سونار کو دیکھو تو پھر سونے کی یاد آتی ہے اگر منی ایکسچینجر کو دیکھو تو نوٹوں کی یاد آتی ہے اگر کسی ٹیلر کو دیکھو تو کپڑے کی یاد آتی ہے تو پھر اگر اللہ کے بندے کو دیکھو رب کی یاد آتی ہے اللہ کی یاد آتی ہے اور کیا اللہ کی یاد جو ہے وہ کم تر اینام ہے ارے سارا جہان اس کے نام پر قربان ہے جس کو دیکھنے سے رب کی یاد آئے اس سے بڑا اینام ہمیں کیا چاہیے احبابِ مکرم شہسادی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک بندہ شیر پر سوار ہے اور اس کے ہاتھ میں سام کا کوڑا پکڑا ہوا ہے شہسادی فرماتے ہیں میں در گیا میں نے کہا بندہ شیر پر سوار ہو اور پھر ہاتھ میں سام پکڑا ہو تو اس بندے نے جو مرد کلندر اوپر سوار تھا اس نے کہا تو یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں راز کی بات یہ ہے من کان للا کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہیں جو اللہ کا ہو جائے ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہیں ارے پھر اہل اللہ میں بھی وہ ہستی جسے جو ہے وہ سے زمان کا مقام حاصل ہو کتب دورا کا جس نے اپنی زندگی کے ایک سو تیس سال جو ہے ایک پتھر پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے جو ہے مصطفیٰ کے نور کو آمدیا ہو کبھی جو ہے غزلی میں غزلی کے جو ہے اناکوں میں اپنا نور بیجا ہو کبھی جو ہے دمگول شریف میں بیجا ہو کبھی کندانی شریف میں جا گیا ہو اور کبھی جو ہے پوری دنیا میں وہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کے قلبِ ادھر میں ڈالا اور یہاں یہ بات کرتا چلا جاؤں سرکار نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا ما سب اللہ حفی صدری میرے رب نے جو میرے سینے میں ڈالا ہے میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ فرمایا ہے صدیق جب رب کا جلال پورے عطا پر ہوگا عالمِ محشر کے اندر تو پتا ہے کہ جو رب کے جلال کو جمال بدلے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا اور پھر حدیثیں اٹھائیں قیامت کے منزل آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم جس فستی کو پکڑ کر کہیں گے کہ آج رب کا جلال پورے عطا پر ہے چلو آگے چلو اور اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے سجدہ ریزی کرو تو حضرت سجدی کے پر فرمائیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بڑا بعد میں اسلام لائیا ہے آپ جو ہے کسی اور کو پیش کریں مجھے شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے سجدیق اگر آج تُو نہ جائے گا رب کا جلال جمال میں نہیں بدلے گا اور پھر رب کا جلال جمال میں بدلہ ہے تو کس کے صدقے بدلے گا سجدیق کے حق بدلے گا باب مکرم یہ وہی فیض ہے یہ نقش بندیوں کا فیض جو ہے یہ سجدیق اکبر کا فیض ہے یہ سجدیق اکبر کا فیض کس میں آیا مجددال افثانی رحمت اللہ علیہ وسلم تاریخ اٹھائیں نا درہا حضرت امام حسین کے بعد اگر کوئی کسی جاور بادسہ کے ساتھ چکرایا ہو تو وہ یہ وقام مجددال افثانی کو حاصل ہے حضرت امام حسین تو ایک جزید کے خلاف ٹکرائے تھی مجدد پاک دو جاور بادشاہوں کے خلاف ان کے ساتھ ٹکرا گئے اور یہ فیض حضرت صدیق اکبر کا ان کے حقوں میں تھا آپ فرماتے ہیں اے نقش بندیوں تمہیں مبارک ہو میرے رب نے کشف کے ذریعے قیامت تک آنے والے سارے جو ہے نسبت والوں کو بتایا ہے اور سب کو وجہ دکھایا ہے میں نے دیکھا کہ امام مبادی جو ہے وہ بھی نقش بندی ہوگی مکتوبات صریف اٹھائیں اس میں لکھا ہوا ہے تو حباب مکرم یہ نقش بندیوں کا فیض اور پھر وہ ہستی وہ سے زمان گدھ بے دورا بابا جی محمد قاسم صادق موڑوی جن کی گلی سے گزرنے والا بھی مومن بن جاتا ہے اگر کافر گزرتا ہے تو مسلمان بن جاتا ہے مسلمان گزرتا ہے تو ولی بن جاتا ہے اور اس کی زندہ بھی صالح میں نے حرص دیا کہ ایک مولانا کہنے لگے حضور بابا جی قاسم صادق موڑوی رحمہ ملہ تو حضور آپ اپنی کتاب لکھیں سانے حیات لکھیں آج سانے حیات تو لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا میری سانے حیات ایسی ہوگی جدر سے میرا مرید گزرے گا وہ لکھ ہوئی کتاب ہوگی آج دنیا نے دیکھا کہ پیر اللہ الدین صدیقی صاحب کے والد محترم خاجہ غلام محیدن غزنوی رحمہ ملہ یہ وہ کتاب ہے جو بابا جی نے لگائی تھی اس کتاب کو بابا جی نے اور پھر پیر امام علی شاہ صاحب بنگالی شریف یہ وہ کتاب ہے گمگول شریف یہ جتنے روحانی مرکز ہیں یہ سارے جس مقام سے چلے ہیں پھر اس مقام کا اپنا فیض کیا ہوگا پیر اللہ الدین صدیقی صاحب ایک دفعہ نور ٹی وی پر بیٹھے ہوئے خطاب فرما رہے تھے آپ فرمانے لگے میرے چچا جان کہنے لگے کہ اگر شریف شریف کی ممانعت نہ ہو شریف مانعہ نہ ہو تو ہم اپنا چیرہ جو ہے موڑے کی طرف کر کے نماز پڑھیں لیکن شریف کی حد ہے ہم یہ کر نہیں سکتے تو وہ فرماتے ہیں خود ہی صدیقی صاحب نے کہا میں نے پوچھا حضور ایسی کون سی بات ہے فرمایا جہاں سے رب ملا ہے وہ ہاں مو نہ کرے تو کس طرف کرے رب کو ملا ہے اس در سے ملا ہے موڑا شریف سے ملا ہے تو احباب مکرم آج حضور قبلہ تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کے انشاءاللہ ملفوظاتِ عالیہ بھی ہم سنیں گے اور آپ کے روحانی توجہات جو ہیں ان کے بھی منتظر ہیں اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر قائم و دائم فرمائے وما علیہ سبحانہ 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 حصورتی حطاب کے لئے میں مرتمس ہوں سفیرِ عشقِ رسول جگر گوشہِ امام العارفی پیرِ طریقت رہبرِ شریعت آفتابِ شریعت حضرتِ پیر ڈاکر فزیلِ عیاز قاسمی دامد برکاتم آلیہ والگرسیہ والی دربارِ لمرہ شریف سے کہ وہ اپنے ملفوظاتِ آلیہ سے ہمارے دلوں کو ایمان کے نوش سے محصفی فرمائے ان کا پرزورش تقبال نعرِ تقبیر نعرِ رسال نعرِ تحقیر نعرِ حیدری فزیلِ قاسم دربارِ آلیا مہرہ شریف نحن در و نسلی على رسول کریم احرابات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائحته يسلون على النبی یا ایوہا اللہین آمنون سلیمه و سلیم تسلیم سلام و سلام و سلام علیہ سیدی آسو صلو اللہ و آلہ آلکہ و سلام علیہ سیدی رادان اسلام شدائیان دین مطین شما و سالت کے پروانوں عشقانِ علیاء السلام علیکم آج کی یہ مہانہ محفلِ ذکرِ سبحانی یہ ذکر و فکر کے لمحات یہ عشق و مستی کے لمحات یہ محبتوں سے برے لمحات یہ عقیدتوں سے لدے ہوئے لمحات اور بالخصوص رمضان مبارک کی برقات سے سمیٹھتے ہوئے یہ لمحات میرا ایمان ہے جس فضا میں جس وقت میں جس مقام پہ یہ ذکر و فکر ہو رہا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و منظور ہو رہا ہے سلام علیہ اور وہ خوش قسمت ہوگا جو عقیدتوں سے بیٹھے گا جو محبتوں سے بیٹھے گا جو عشق و مستی سے بیٹھے گا وہ ارادے سے آیا جو اس کی رضا کے لیے آیا ہے اور آقا مدنی قائدار کی وفا کے لیے آیا ہے میرا ایمان آ کر وہ خالی نہیں جائے جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہے کہ جس نے کائنات کو بنایا ہے جو کائنات کا خالق ہے جو رحمان و رحیم ہے جو زمین و آسماء کا نور ہے جو ہمارے دلوں کے رازوں سے باقبر ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کے جلووں سے اسے منبر بڑھا دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے قرب کے جلووں سے آشنائی اتا بڑھا دیتا ہے جب اس کا ذکر ہو رہا ہو اور پھر جس کی خاطر کائنات کو سجایا گیا ہے کائنات پر رنگینی ہے کائنات پر بہارے ہیں آج آپ کے اور میرے وجود میں جو انقلاب ہے یہ سچ کا ہے تو تائدار مدینہ کے قرب کا ذکر ہوگا جب نبی رحمت کا ذکر ہوگا جب کسال کے کائنات کا ذکر ہوگا اور میرے نبی سے بوا کرنے والے اولیاء اقرام کا ذکر ہوگا ان صوفیاء اقرام کا ذکر ہوگا تو پھر وہ لمرکتوں والے نہیں ہوگے تو پھر کیا ہوگا وہ حمدوں والے ہوگے کبھی نقشبندی کا ذکر ہوتا ہے کبھی چشتی کا ذکر ہوتا ہے کبھی قادری کا ذکر ہوتا ہے کبھی اوائسی کا ذکر ہوتا ہے یہ سارے وہ ہیں کہ ان کے چہروں پہ ان کے سروں پہ نتان سجے ہیں دنیا کے سارے رنگ ختم ہو سکتے ہیں لیکن خدا کی قسم یہ رنگ چڑے ایسے ہیں کہ یہ چڑھتے ہیں کیونکہ یہ محفل سجی ہے میں تو سب کو سلام کرتا ہوں لیکن آج یہ محفل سجی ہے نقشبندیوں کی اور نقشبندی جو ہے کہ وہ ایسا نقش کرتے ہیں کہ کہا گیا ان کے شیخ نے حضرت علیہ الدین اطار نے کہا کہ یہ جو رنگ ہے یہ جو کپڑے پہ نقش کری نہیں کی جاتی یہ کپڑے پہ نہیں پہ میرا شیخ آمنے دلوں پہ بھی جرتا ہے اور پھر رہن کو بھی جمکاتا ہے یہ ایسا نقش ہے جو دل پہ بھی رک جاتا ہے اور چہروں پہ بھی جمکتا ہے آج دیکھے نا آج دیکھے نا کیسے کیسے رنگ ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ دمدستہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے یہ رنگ اس لیے ہیں کہ ان کی نسبتیں گانا ہے ان کا تعلق آنا ہے ان کی روٹسٹ ہوئے ہیں ایسی پرفیکٹ ہیں کہ ان کی نگاہ جو اٹھتی ہے کہ میرے آقا کا فیضان جاری ہو جاتا ہے ہم اس فیضان کے متراشی ہیں آج اس محفظ میں حاجی سب بیٹھے ہیں وہ کتنے پیار والے ہیں اب میں تعریف تو نہیں کرتا لیکن اس شخص کی دل میں خواجہ کاسل کی محبت اٹھی ہے آج بڑا شیخ میں جا کر دیکھیں وہ مسجد ایک عجیب نظارہ دکھا رہی ہے ان میں حاجی میردین صاحب اور دوسر ساتھی بھی شامل ہیں لیکن یہ عطا کسی کسی کو ہوتی ہے اور جس کو ہوتی ہے کرو اس کے دل سے دیکھو یہ فیضان کیسے ہوتا ہے اسی لیے میرے دوستوں یہ لبی تقریمی صرف چند باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ محفظ جو سجائی گئے تقریباً ایک سال سے زیادہ ہو چکا ہے یہ بات ہے نا اور نصیر صاحب کو دیکھیں ان کو دیکھیں حاجی صاحب کو دیکھیں ان کے بیٹوں کو دیکھیں لیکن یہ کمال رنگ ہے یہ چڑا ہے اب یہ جب تک سانس رہے گا یہ چمکتا رہے گا انشاءاللہ کیوں کہ یہ نسبت ہے حضور خاجہ قاسم مڑوی اور خاجہ قاسم مڑوی غوث زمان اپنے زمانے کا ایک ہی غوث ہوتا ہے اور وہ غوثیت کا تات سجا ہے تو خاجہ قاسم مڑوی کے سر پر اور حضور خاجہ قاسم مڑوی نے اپنے شیخ سے مفاہ کر کے جب مڑا شیخ میں آئے تو کوئی خاندان نہیں تھا کوئی رشتہ دار نہیں تھا کوئی قبیلہ نہیں تھا کوئی زہری دنیاوی دولت نہیں تھی کوئی اسواب نہیں تھے بیٹھے تو عدوکتر پر بیٹھے لیکن رضا جنہی کامل تھی وفا جنہی کامل تھی کہ اللہ کی رضا کی خاطر اور مصطفیٰ کریم کی وفا کی خاطر اپنے شیخ کی ادا کی خاطر اسے اپنا مسکر بنایا اور آج ہوت بڑا شیخ جو ہے وہ مشرق میں بھی پہچانا جاتا ہے مغرب میں بھی پہنا جاتا جاتا ہے شناب میں بھی پہچانا جاتا ہے جلوب میں بھی پہچانا جاتا ہے ہے تو ممتصر جو گرفیائی لحاثے وہ چھوٹا سا ایک گاؤں ہے لیکن روحانیت کے لحاثے پوری تنیا بیچھایا اس لیے کہ واجہ قاسم نے اپنی حسنی کو مٹھایا یہ نہیں کہا کہ آؤ واجہ قاسم کے نعوے لگاؤ آنے والے کو یہی کہا کہ ساس اندر آئے تو اندہ بار آئے تو اندہ ہوتا بردیس انداز سے کیا کہ ہی واس ذکر بائی کہ ان کے روح میں بھی اللہ کا ذکر تمائے اور یہ جن ذکر کا فیضال ہے نا یہ محبتے ہیں آپ کو تو ساڑ سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا دنیا سے زہری طور پر پردہ فرما چکے لیکن آج بھی دیکھو کبھی انگلینڈ میں میرے سے خواجہ کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے کبھی امریکہ میں خواجہ کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے کبھی آسٹریلیا کی وادیوں میں میرے آقا کی اس آقا کے سچے غلام کی نسبت سے ذکر ہوتا ہے اس لیے کہ جو اپنی زندگی میں صد کے دل کے ساتھ عقیدت کے ساتھ یہ صرف خواجہ قاسم نہیں جو بھی جاتا کہ سورج چمکتا رہے گا نسبت کے ساتھ ذکر کرتا رہے گا اس ذکر کا فیر اس کے سینے میں جاری ہو ساری ہاں دیکھیں نا 26 کانویر سٹریٹ ہے نا یہ یہاں پہ کیا یہ منظر لگا ہوگا ہر گروہ میں کوئی دنیا کی باتیں ہو رہی ہوگی کیا کیا ہو رہا ہوگا ہاں جی ہاں پہ ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی کہاں سے آیا کوئی ریڈن سے آیا میڈن ہیٹ سے کوئی کہاں کہاں سے یہ عاشق کیسے آگے اور یہ حدیث میں حضرت علامہ پیٹھے ہیں کہ حدیث پاک ہے اس قصر مفہوم بیان کرنے لگا ہوں کہ جب ایک بندہ کسی ایک گاؤں سے یا کسی ایک وادی سے دوسری وادی میں جا رہا ہے حقیقت تو اس کے ساتھ وہ گزر کر جا رہا تھا تو اسے ارکا کر دیا گیا کہ تو جو ہے اس بندے کو ملنے کے لیے جا رہا ہے اتنا سفر کر کے کیا اس نے زندگی میں تم پہ کوئی احسان کیا ہے اس کا بدلہ ختم کرنے کے لیے جا رہا ہے اس نے کہا رب نے احسان کیا ہے کچھ نہیں صرف میں اللہ کی ذکر کی خاطر جا رہا ہوں اس کی رضا کی خاطر جا رہا ہوں جب اس نے کہا کہ میں اس کی رضا جو قائنات کا خالق ہے اس کے ذکر کے لیے جا رہا ہوں تو رب نے اعلان کر دیا کہ اسے یہ خبری صدا دو جو میری رضا کی خاطر جاتا ہے جو میری ذکر کی بیفل میں آتا ہے رب کہتا ہے کہ میری محبت اس کے واجب ہو جاتی ہے سبحان اللہ یہ کتنا بڑا نام ہے یہ کونٹ لیس پلیسنگ ہے ہماری سوچوں سے بھی براہ ہے آج ہم یہاں پہ بیٹھ کر اس رمضان و نبارک کے پاپرکر پہینے میں بیٹھ کر جب رب کا ذکر کرتے ہیں اور انٹینشن کیا ہوتی ہے دلوں میں حضور کی محبت حضور آقا مدلی تائیدار کی محبت کو بسا کر ذکر کرتے ہیں تو پھر اس ذکر کا فیض یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے بھی یہ فیض چلا ہے اور آگے بھی پڑھتا رہے اور دعا کرو ہمیں اپنے آقا کے ساتھ سچی محبت کرنے کی تفیل یہ ذکر کی بہار اس وقت کامل ہوتی ہے جب حضور آقا مدلی تائیدار کی محبت کو دل میں بسا لیا جاتا ہے اور یہی ہے this the only way to attain the hour made in Allah's reality اللہ کی اس محبتوں کو حاصل کرنا ہے تو پھر میرے آقا کے دربار پہ گاہ کر اپنے سروں کو جھکھانا ہوتا ہے یہی عاشق کا فیض ہے سید نبو پکر صدیق کا کس طرح یہ مقام ملا ہے یہ مقام کیسے ملا ہے حضور نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ جو کچھ رب نے میرے سینے میں ڈال دیا ہے میں نے صدیق کے سینے میں ڈال دیا ہے یہ کیسے نہ ملا میرے آقا نے کہا کہ جب میں نے توحیق کا نعرہ بلنگ کیا تھا the worship of the one is the all mighty Allah اس slogan کو بلنگ کیا تھا ہر ایک نے آرگومنٹس اس سے کیے تھے لیکن صدیق ایسا ہے بغیر آرگومنٹس سے میرا ملا مزید یہ مقام ہے یہ مقام ہے انہیں یہ عظمتیں ہیں میرے صدیق کی اور پھر یہ ذکر اس وقت کہ ان کے سینے میں حضور کی محبت اور حضور کی محبت ہی ایمان کی کاملیت ہے اور اسی کا ایک حوالہ آپ کے ذہنوں میں ڈالنے کے لیے ہم کیوں محبت صوفیاء کہتے ہیں ہر وقت کہتے ہیں دروشی پڑو ذکر کرو اٹھتے بیٹھے حضور سے پیان کرو حضور کی سنتوں کو اپناو حضور کے ذکر میں مست ہو جاؤ حضور کی آداؤں کو اپنی زندگی پر اپنا لو اس لیے کہ یہ مزہ ہی اور ہے یہ جو ہے یہ چاشری ہی اور ہے جسے لگتی ہے اس کے سینے سے پوچھو جب تاسم کو لگی ہے تو یہ فیض سجا ہے آج اس سے حضرت نے کہا کہاں کہاں ہستانے آباد ہوگے یہ کھلی کتابیں ہیں کہ انہوں نے میرے خواجہ کے ساتھ وفا کامل کی تھی آج یہ فیضان ہے اور یہ گنگول شیل کے خلیفہ صاحب ہے عبد الرحمان صاحب یہ پنڈی میں ہوتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ یہ بات سنائیں کہ بلا آپ زندہ پیر کیوں کی بات سنا دیں تو انہوں نے کہا کہ میں حضور کے پاس رہتا تھا خدمت میں تو میرے ایک دفعہ انہوں نے کہا خلیفہ ابراہیم ادھر آؤ میں تمہیں ایک بات سنالتا ہوں وہ جلالی اندازنہ انہوں نے بات کی کہ میں اپنا دربار اس وقت تک نہیں کھولتا جب تک میں خاجہ قاسم سے ملاقات دیکھوں اس وقت تک دربار تو نہیں کھولتا جب اس وقت کھولتا ہوں جب میری اپنے شیل سے ملاقات دیکھتا یہ ہے وہ عقیدت اور وفا اور پھر دیکھو جنہوں نے وفا کی ہے اب اب ان کے نعرے لگاتے ہیں کی نہیں لگاتے ہیں اس لیے لگاتے ہیں کہ ان کی نسبت ان کی ادا ان کی وفا ان کا بیتھنا ان کا چلنا ان کی خلوت ان کی جلوت ان کا ہاتھ ان کا کار اپنے شیل پہ فنا ہو جاتا ہے اپنے محمود پہ فنا ہو جاتا ہے اور جو فنا ہوتا ہے پھر وہی بقا ہو جاتا ہے ہمارا آج بھی اس قامل پاک کو اپنے سمنے رکھ کر یہ بات رکھ لیں کہ ایمان کامل اس وقت ہوگا جب حضور آقا مجلی تائدار سے وفا کا مجلس یہ رمضان کے روزے بھی اس وقت قبول ہوں گے یہ راتوں کو جاگنا بھی اس وقت قبول ہوگا یہ قرآن عظمتوں والا قرآن پڑنا بھی اس وقت قبول ہوگا جب دل میں سرکار کی محبت آباد ہو جائے اور اس محبت کا ایک حوالہ جہے میں ابن کسیر حافظ ابن کسیر کی یہ روایت ہے آپ نے یہ حوالہ دیا ہے کہ صدیوں بعد امام اینی ایک تھا اتبی امام وہ جو ہے حضور کے روزہ نور پہ آتا ہے اور روزہ رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہے ذکر کرتا ہوگا اسی اسلام میں ایک مدینہ کا بندو بھی آ جاتا ہے اور روتا ہوا آ کے حضور کی بارگاہ کے قبرِ عجمہ پہ کھڑے ہو کر یہ صدا دگاتا ہے کہ یہ اعلان کرتا ہے سورہ نسال دعایات پڑتا ہوئے یہ دعا کرتا ہے کہ اے مولا قریب یہ اعلان ہے تیرا کہ جو اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں اور پھر میرے محبوب کے درمال پہ آ جاتے ہیں میرے محبوب کے قریب آ جاتے ہیں اور پھر مجھ سے اس محبوب کے وسیدہ سے مانتے ہیں تو میں اسے مقفرت عطا فرما دیتا ہوں کہ دناوں کو پکشک عطا فرما دیتا ہوں اتنا کہہ کہ وہ امام سن رہے تھے اور وہ عاشق وہ جو ہے بدو اپنے انداز